بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے HBA1C ریپورٹ کے بارے میں کہ یہ ریپورٹ کیا ہے یا اس کی کیا امپورٹنس ہے شوگر کے پیشنٹس اگر آپ نے دیکھے ہو یا آپ اگر شوگر کے پیشنٹ ہیں جس طرح سے آپ گلوکو میٹر سے شوگر کے لیولز چیک کرتے ہیں بلیڈ کے اندر گلوکوز کے لیولز چیک کیے جاتے ہیں فاسٹنگ لیول چیک کرتے ہیں رینڈم کرتے ہیں یا کھانے کے تین سے چار گھنڈے کے بعد بلیڈ کے اندر گلوکوز کے لیولز چیک کیے جاتے ہیں اسی طرح سے جو HBA1C کی ریپورٹ ہے یہ بلیڈ کے اندر گلوکوز کے جو تین منت کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے بلیڈ کے اندر گلوکوز کے تھری منت کے اندر کیا لیولز رہیں ایک تو یہ جو ریپورٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ریپورٹ ہے شگر کے پیشنٹس کے لیے شگر کے پیشنٹس جو نارملی میڈیسن جب ڈاکٹر سے لکھوا لیتے ہیں میڈیسن سے لکھوانے کے بعد اگر ان کی فاسٹنگ کبھی زیادہ آ رہی ہو یا کھانے کے بعد ان کے جو شگر کے لیولز ہیں کبھی زیادہ ہیں یا کم ہیں وہ خود سے ہی میڈیسن کو کم یا زیادہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جب آپ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہیں میڈیسن کھا رہے ہیں آپ ڈاکٹر سے اپنے رابطے میں رہیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے ایچ بی ایون سی کی ریپورٹ کروانا بھی بہتر ہوتی ہے اس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ جو ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اگر آپ گولیاں کھا رہے ہیں یا آپ انسولین لگوا رہے ہیں اس سے جو آپ کی شگر ہے آپ کی بلیڈ کے اندر گلوکوز ہے وہ کتنا کنٹرول ہے کنٹرول ہے یا نہیں نمبر ون اس کے علاوہ ایسے پیشنٹس جنہوں نے کبھی اپنے شگر چیکیں نہیں کروائی یا کبھی رینڈم انہوں نے گلوکو میٹر سے چیک کر لی اپنے شگر فاسٹنگ چیک کی وہ نارمل تھی یا رینڈم چیک کر لی اگر ایسے پیشنٹس جن کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے یورن زیادہ آ رہا ہے دیکھنے میں پرابلم ہے تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں اگر آپ نے کبھی اپنی HPA1C کی ریپورٹ نہیں کروائی اگر آپ یہ ریپورٹ کروا لیتے ہیں تو اس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو ڈائیبیٹیز ہے یا نہیں یا آپ پری ڈائیبیٹک ہے یعنی کہ آپ کو شگر ہو سکتی ہے جو آپ کے بلیڈ کے اندر گلوکوز کے لیولز آ رہے ہیں ایسے پیشنٹس جنہوں نے HPA1C کی ریپورٹ کروائی ہے اور ان کے ریپورٹ کے اندر جو لیولز ہیں اگر یہ 5.7 سے زیادہ ہیں تو آپ پری ڈائیبیٹک ہیں اور اگر آپ کی HPA1C کی جو ریپورٹ ہے اس کے لیول 6.5 سے زیادہ ہیں تو پھر آپ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں ہمارا جو لائف سٹیل ہے کھانے پینے کی ہیبیٹس ہیں یہ ایسے لوگ جو اوور ویٹ ہیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے یا اگر آپ تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں ملٹیپل پرابلمز ہیں آپ کے تو آپ HPA1C کی ریپورٹ کروا کر یہ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو شگر ہے یا نہیں اگر شگر نہیں ہے تو آپ اپنی ڈائیٹ بہتر کر لیں اگر شگر ہے تو پھر اس کے پر آپ کام کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنے اگر ٹائم سے آپ اپنے شگر کو ڈائیگنوز کروا لیتے ہیں تو اس کے جو رسک فیکٹر ہیں فیڈنیس کے پرابلم ہیں ہارٹ پرابلم ہیں سٹروک ہیں تو بہت سے جو رسک فیکٹر ہیں اس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اب جو HPA1C ریپورٹ ہے اس کو کروانے کے لیے کوئی فاسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے یا جس دن آپ نے یہ ریپورٹ کروانی ہے اگر آپ شگر کے پیشنٹ ہیں آپ اپنے لیولز دیکھنا چاہ رہے ہیں HPA1C کے کنٹرول میں ہیں یا نہیں ایک تو آپ کے ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کر دیں گے اس ریپورٹ کے حوالے سے کہ اس کو کروانے کا کیا طریقہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی یہ کروانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو فاسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ شگر کی میڈیسن کھاتے ہیں آپ کو میڈیسن سکپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کاربو ہائیڈریٹس جس طرح آپ روٹی چاول کھا رہے ہیں اس میں کوئی فرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سیمپل جا کے لیب میں اپنا بلیڈ سیمپل دیتے ہیں تو آپ کی جو تھری منت کے بلیڈ کے اندر گلوکوز کے لیولز ہیں اس کا ریکارڈ آپ کو مل جاتا ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ ریپورٹ ہے اگر آپ ٹائملی شگر کو ڈائیگنوز کر لیتے ہیں تو آپ اس کے بہت سے جو برے نتائج ہیں اس سے پریونٹ کر سکتے ہیں تھانکیو سو مچ اسلام علیکم